دوستو ہواوے یا پھر آپ نے آنر کے جو سمارٹ فون ہے وہ تو استعمال کیے ہوں گے تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس کے اندر جو انڈرویڈ کا جو سپورٹ ہے وہ آپ کو اب نہیں ملے گا کیونکہ یو ایس گورنمنٹ نے اس کمپنی کو بین کر دیا یعنی جو اس کی مین کمپنی یعنی آنر اس کا سب برانڈ ہے یعنی مین کمپنی نے جو ہے وہ ہواوے ہے تو یہاں پر جو یہاں آپ کو جو ہے انڈرویڈ کا سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور جو بھی اپ ڈیٹس پہ چلنے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو ورزن آپ کو ملے ہوئے ہیں آپ صرف اسیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی سیکیورٹیس ریلیٹڈ یا پھر آپ کو انڈرویڈ کا جو ورزن ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں کر پائیں گے تو یہاں پر ایک آلٹرنیٹیو ہے یعنی انہوں نے اپنا اس کا جبار دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اپریٹنگ سسٹم بنایا ہے تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جو ہواوے ہے اس کا جو فیچر ہے وہ کس طریقہ کا ہونے والا ہے بینہ انڈرویڈ کے تو اس سیوڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو اس سیوڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھتا رہیے دوستو اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز جیسا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کا لیجی اور سیوڈیو کو ایک لائک ضرور دیجی تو بینہ کسی دیری کے بڑھتے ہیں سیوڈیو میں آگے دوستو کوئی سی بھی کمپنی ہو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے اس کا اپریٹنگ سسٹم اگر کوئی بھی موبائل فون مارکٹ میں چل رہا ہے تو اس کا اپریٹنگ سسٹم اس کے لیے مین چیز ہوتا ہے اب یہاں پر جو ہے دو چیزیں مین ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے آپ کا انڈرویڈ جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو یہاں پر اپریٹنگ سسٹم ہے جو ان کا خود کا ہے تو وہ بھی کافی اچھا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کمپنی جنہوں نے اپنا جو سسٹم ہے وہ اس پر نہیں لے کر آئے تھے یعنی انڈرویڈ پر نہیں لے کر آئے تھے تو ان کی جو کمپنی ہے ان کا نام آپ نے ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا جیسا کہ نوکیا بھی اس کے اندر سے ایک ہے نوکیا کافی پوپلر ہوا یعنی زیادہ تر فون اگر پوری دنیا کے اندر دیکھیں جائیں تو سب سے زیادہ فون نوکیا کے بیچے گئے تھے جب نوکیا اپنی پیک پر تھا اس کے علاوہ کیا چیز انہوں نے گلتی کری انہوں نے گلتی یہی کری کہ ان کا جو سسٹم تھا یعنی جو آپریٹنگ سسٹم تھا وہ سیمبین کہلاتا تھا اور اس کے اندر آپ کو زیادہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا تو نوکیا کو لگتا تھا کہ اس کا جو ہارڈ ویئر ہے لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس نے اسی پر دھیان دیا جبکہ اپنے آپریٹنگ سسٹم پر دھیان نہیں دیا اور جیسا ہی انڈرویڈ انٹروڈیوز ہوا تو اور کمپنیا انڈرویڈ پر شفٹ ہو گئی لیکن نوکیا اپنی سیمبین پر ہی رہی بس اس نے یہی گلتی کری اس نے اپنا جو سسٹم تھا اسے اس پر ہی رکھا بس اپنے ہارڈ ویئر پر دھیان دیتے چلے گئے لیکن جیسے ہی انڈرویڈ مارکیٹ ہم آیا اس کی اپلیگیشن اس کے جو ایکسپیرینس آر یوزر کو جو ملنے والا تھا وہ کافی الگ تھا جس کے لوگ آدھی ہو گئے تھے یعنی ایک لت لگ گئی تھی انڈرویڈ کی کیونکہ وہ بہت ہی سستہ بھی آتا تھا اور اس کی اپلیگیشن آپ کو آسانی سے اب جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ انڈرویڈ بہت اچھا ہے اور اپل انہوں نے اپنا کافی اچھا کام کیا ہے اس کے علاوہ کوئی سی بھی آپ کوئی سی بھی اپریٹن سسٹم کے بات کریں تو کوئی بھی اتنا اچھا ثابت نہیں ہو پایا ہے وہ وجہ کیا رہی وہ یہی تھی کہ جو اپلیگیشن ہوتی ہے جو یوزر کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ ایک اچھا ایکسپیرینس کسی کو نہیں دے پائی جبکہ انڈرویڈ کے اندر سب سے اچھا حساب تھا کہ اس سمجھنے میں آسان ہے اور اس کی اپلیگیشن کو کوئی بھی بنا سکتا ہے اگر اس سے اچھی جانکاری ہے مطلب نورمل بندہ بھی آپ بنا سکتا ہے اب یہ ہے کہ اگر کچھ ہائی سکل کی بات کریں یا پھر اس کے اندر کسٹمائزیشن کی بات کریں تو کسی اور اپریٹنگ سسٹم میں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بات کریں اگر اپل کی تو اپل کا جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ کافی اچھا ہے اس کا ایک نام بھی ہے کیونکہ جو آپ کے ہاتھ میں جب فون آتا ہے اپل کا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کے ہاتھ میں کچھ چیز چل رہی ہے کیونکہ وہ کوالٹی دیتا ہے اب بات کریں اس کے اپریٹنگ سسٹم کی تو اپریٹنگ سسٹم بھی ہے کافی ملتا جلتا ہے اور اپلیکیشن جو انڈرویڈ میں ہے وہ سیملر ہے بس ایک چیز اس کے اندر کمی رہیاتی ہے اپل والے میں کہ یہاں پر جو اپلیکیشن آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ پیڈ ہوتی ہے یعنی آپ کو کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہی رہتی ہے کیونکہ وہ کافی پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اپل کے اور اس کے جو سوفٹر وغیرہ جو ہوتی ہیں اس پر بھی کافی اچھا کام کیا جاتا ہے جو ڈیولپر ہوتے ہیں تو وہ اسی حساب سے اس کا پریز رکھتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک نورمل بندہ جو ہے وہ اسے خرید نہیں پائے گا اور جو خریدے گا تو اس کے اندر اتنی کیپسیٹی ہوگی کہ وہ اپنی اپلیکیشن کو پرچیس کا حساب رکھ سکے یعنی وہ خرید سکے پیسے دے سکے منتھلی کے انوالی جو بھی ہوتا ہے تو یہاں پر جو انڈرویڈ ہے وہ فری ہے اپلیکیشن زیادہ تر فری ملے گی آپ کو بہت کمی ہیں جس کے اندر الگی فیچر ملتے ہیں پریمیم وغیرہ کے تو اس کے اندر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں ونہ اپلیکیشن زیادہ تر آپ کو فری ملتی ہیں بہت زیادہ کسٹمائزیشن کا فیچر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اسی وجہ سے جو ہے انڈرویڈ سکسیس ہوا اب بات جو مین آتی ہے جو اس ویڈیو کا مین ٹوپک تھا وہ یہ تھا کہ ہواوے کا جو فیچر ہے وہ بغیر انڈرویڈ کے کس طریقے کا ہو سکتا ہے اب جیسے کہ آپ کو پتا یہ ہوگا اپنے نیوز بھی اگر کہیں سنی ہو تو آپ کو پتا ہوگا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہواوے کو جو بین کر دیا گیا ہے ہواوے کافی اچھا نام ہے برانڈ ہے کہ وہ نیٹرکنگ میں بہت پہلے سے ہے نیٹرکنگ کا جو کام ہوتا ہے ٹیکنولوجی 3G 4G ہے اور 5G بھی اگر بات کریں تو سب سے پہلے اگر نیوز نکل کر آئے تھی کہ یہ کافی پہلے سے کام کرتی بھی آ رہی تھی اور کنٹری میں بھی 5G کے جو پروجیکٹ ہے وہ ہواوے کو دیئے ہوئے تھے اور لیکن ایک نیوز یعنی کسی نے اس کی انکوائری کری یا کوئی انفرمیشن نکل کر آئی جس سے یہ ہوا کہ جو انفرمیشن ہے جس سے ڈاٹا غلط جگہ جا سکتا ہے تو ہواوے کے جو کمپوننٹس ہے وہ اس طرح کا کام کر رہے تھے کہ وہ جانکاری کلیکٹ کر رہے تھے آپ کی انفرمیشن اور وہ غلط جگہ ٹرانسفر ہو سکتی تھی تو یہ چیز پکڑ دی گئی سلسل پہلے امریکہ میں اور امریکہ کو جیسے ہی پتا چلا گیا اس طرح کام ان کے کمپوننٹس میں ہو رہا ہے سیکیورٹیس ریلیٹیڈ تو وہاں پر اس نے بین کر دیا اور بین کرنے کے بعد یہ بھی انسٹرکشن دے دی گئے جیسے کہ انڈرویڈ کا جو سپورٹ چلا تھا تو انہیں بھی بول دیا ہے کہ انڈرویڈ کا جو سپورٹ ہے وہ ہواوے کے کسی بھی فون کو نہیں ملے گا تو وہ جب تک چل رہا تھا جب تک چل رہا تھا لیکن جیسے یہ خبر نکل کر آئی کہ انڈرویڈ کا سپورٹ ہوا کہ کوئی نہیں ملے گا تو یہ کافی جو اس کے مارکٹ شیئر تھے وہ کافی نیچے گر گئے ہیں اور اس نے سوچا کہ اگر اس طریقے کا کام چلتا رہا تو وہ مارکٹ سے باہر ہو جائے گا تو اسی لیے اس نے اپنا ایک اپریٹنگ سسٹم بنایا جس کا نام تھا ہارمونی او ایس اب ہارمونی او ایس ان کا اپنا اپنا اپریٹنگ سسٹم ہے اس کے اپلیکیشن بھی ظاہر سی بات ہے الگ ہوگی اس کا جو اسٹور ہوگا جہاں پر اسے اپلیکیشن آویلیبل ہوگی جہاں سے آپ اسے انسٹرول کر سکتے ہیں وہ بھی ساری چیزیں الگ کرنے پڑ لئی ہے ہواوے کو اب یہی بات تھی کہ جب لوگ کو ہنڈرویڈ کا اتنا آسان ہو گیا ہے یعنی لوگ اسے یوز کر رہے ہیں ہارمونی او ایس جو ہے وہ مارکیٹ میں ٹک پائے گا یا نہیں اب اپریٹنگ سسٹم بھلے ہی انہوں نے بنا لیا ہو اپلیکیشن بنانے کے لیے ڈیولپر کی ضرورت ہے اگر انہیں آسانی ہوگی اپلیکیشن آسانی سے آویلیبل ہو پائے آسانی سے بن سکے لوگ زیادہ زیادہ اسے یوز کر سکے تو اپریٹنگ سسٹم جو ہارمونی ہے یعنی جو ہواوے نے اپنا بنایا ہے تو وہ چل سکتا ہے اگر وہ اس معاملے میں نہیں کر پایا کمپیٹ انڈرویڈ کی طرح اپلیکیشن یا پھر آئی فون کی طرح جو اپلیکیشن وہ بنانا چاہیے اگر وہ یوزر کو نہیں ملتی ہے تو ظاہر سے بات ہے جو حال نوکیا کا ہوا تھا وہ ہواوے کا بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے فیلحال تو انڈرویڈ پر دنیا کے زیادہ تر فون چلی رہے ہیں اگر وہ نہیں ملتا ہے سپورٹ اگر وہ اس پر کام نہیں کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ جو ہواوے کا جو فیوچر ہے وہ اندھیرے میں جا سکتا ہے تو یہی تھا مین چیز جس کی وجہ سے آپ کو یہ ویڈیو بنانی پڑی یعنی کہ آپ کو بتانا پڑا کہ ہارمونی اوپریٹنگ سسٹم ہے ہواوے کا اگر وہ انڈرویڈ کا بغیر چلتا ہے تو اس کا جو فیوچر ہے کس طریقے کا ہونے والا ہے آئی ہوپ آپ کو ساری چیز کلیر ہوگی ہوگی اینڈرویڈ سے ریلیٹیڈ اور ہواوے سے ریلیٹیڈ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے اپنے دوستو آپ شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر لیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تینک یو موسیقی